ہمارے اس پیارے ملک ہندوستان میں آج دن بدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں بد کلامیاں بد زبانیاں ہو رہی ہیں اور وہ بھی بے خوف ہو کر میڈیا کے سامنے انٹرنیسنل میڈیا اس کے سامنے اس میڈیا میں بیٹھ کر نبی کی سان میں گستاخی کی بات ہو رہی ہے لیکن افسوس ہے کہ آج ہم سوئے ہوئے ہیں مسلمان جاگنے کو تیار نہیں ہے ایمان کتنا کمزور ہے سوچ کر دیکھئے میں ان تمام لوگوں سے جو بھی نبی کی شان میں ہمارے پیغمبر کی شان میں غلط بات بیان کرتے ہیں میں انہیں صرف ایک حدیث سنانا چاہوں کہ ہمارے نبی کیا سکھاتے تھے آج ہمارے نبی کو تم غلط بول رہے ہو ہمارے نبی کی شان میں تم بد کلامی کر رہے ہو بد زبانی کر رہے ہو ہمارے نبی کو تم گالی دے رہے ہو لیکن ہمارے نبی کیا سکھاتے تھے وہ سن لو تم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث ہے یہ المسلم مسلمان وہ ہے من سلم الناس جس سے لوگ محفوظ رہیں من لسان ہی و ید ہی ہاتھ سے بھی زبان سے بھی دیکھئے ہمارے نبی کیا سکھا رہے ہیں یتین نرسی و حنند جو ہمیشہ زہر اگلتا ہے ہمیشہ جب بھی زبان کھولتا ہے کچھ نہ کچھ بولتا ہے زہر کی بات کرتا ہے کبھی آپ نے اس کی زبان سے محبت کی بات سنی ہے کبھی آپ نے اس کی زبان سے پیار کی بات سنی ہے کبھی آپ نے اس کی زبان سے آپسی بھائی چری کی بات سنی ہے نہیں سنی ہے کبھی آپ نے اس طرح کی بات کے جس سے آپس میں محبت پیدا ہو کبھی اس کا بیان آیا ہے نہیں آیا جب بھی آیا مار دو کسی کو کار دو کسی کو اڑا دو کسی کو تیار ہو جاؤ ہتیار اٹھالو یہ ساری باتیں ہیں لیکن دیکھئے ہمارے نبی آج جن پہ ہم فخر کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سب سے بہترین دھرم سب سے بڑیہ سب سے اچھا دھرم اسلام ہے کیوں کیونکہ اس کی جو تعلیم ہے اس میں جو باتیں سکھائی جاتی ہیں اسلام میں جو راستہ دکھایا جاتا ہے اس ور تک اللہ تک پہنچنے کا وہ سب سے آسان راستہ ہوتا ہے وہ راستہ سب سے بڑیا راستہ ہوتا ہے اسی لئے میں آج تمام غیر مسلموں سے اسلام کی دعوت دے رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو سمجھو اسلام کو پڑھو پھر دوسرے مذہب کو پڑھو تمام مذہب آپ نے صرف ایک مذہب کو پڑھا آپ اگر کسی ایک مذہب کو مانتے ہیں اسے ایک مذہب کو آپ پڑھ رہے ہیں نہیں تمام مذہب کو پڑھئے پھر آپ کو لاشٹ میں آخیر میں اسلام ہی نظر آئے گا کہ یہی وہ مذہب ہے جس کے ہر مور پہ جس مذہب کے ہر چلنے پھرنے پہ رہنمائی ملے گی بہرحال ارض یہ کر رہا تھا ہمارے نبی کو گالیاں دینے والا ابھی کہہ رہا تھا یتین عرصمان کہ میں جاؤں گا جمعہ کے دن دستاریخ میں اسی مہینے میں دستاریخ میں جاؤں گا جامعہ مسجد جاؤں گا وہاں پر مولویوں سے بات کروں گا اور وہ بیان سن کر مجھے بڑا بڑا تعجب ہوا کہ اگر آنا ہی تھا تو اس طرح بہانے کرنے کی ضرورت کیا تھی اگر آنا ہی تھا تو چھپکے سے آ جاتے جمعہ کی نماز کے بعد مولانا سے بات کر لیتے لیکن ہاں سوشل میڈیا پہ ہنگامہ کر کے ایک بہانہ بنانا کہ پولیس مجھے جانے نہیں دیتی ہے پولیس مجھے روک دیتی ہے سرکار مجھے جامعہ مسجد جانے نہیں دیتی ہے لہٰذا میں جان نہیں پایا آنے اور آنا ہوتا تو چھپکے سے آ سکتے تھے چھپکے آ سکتے تھے بات کر کے جا سکتے تھے لیکن نہیں آپ کو آنا نہیں ہے آپ کو آنا نہیں ہے اسی لئے آپ بہانہ کر رہے ہیں اسی لئے آپ میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں جانے والا ہوں تاکہ پولیس آپ کو روک دیتی ہے ہوتا بھی آئی ہے آپ کے پاس لیٹر آ گیا ہے کہ آپ نہیں جائیے یہ تو بہانہ ہے آپ بات کرنا چاہیں تو بہت راستہ ہے بہرحال یہ سب دیکھئے زہر کی بات ہے لیکن نبی کی تعلیم ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھئے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے پکے مسلمان ہیں تو پھر آپ کے زبان سے آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہئے دیکھئے اسلام کیا سکھا رہا ہے اسلام کو سمجھئے اپنے غیر مسلم بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام کو دیکھئے کہ اسلام کیا بتا رہا ہے آپ کو اگر آپ نے گالیاں دی اگر آپ نے زبان سے بھی آپ زبان سے ہمارے نبی کو گالی دے رہے ہیں غیر مسلم جو آج سمجھتے نہیں ہیں جو سمجھے اللہ تعالی انہیں ہدایت دے سمجھ دے وہ آج ہمارے نبی کو گالی دے رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں ہمارے نبی کی شان میں بڑی بدکلامی کر رہے ہیں لیکن دیکھئے ہمارے نبی کیا سکھا رہے ہیں زبان سے بھی تکلیف مت دو زبان سے کیسے تکلیف دے گا آدمی گالی دے گا زبان سے برا کہے گا لیکن دیکھئے جس کو آپ گالی دے رہے ہیں وہی آپ کو سکھا رہے ہیں مد بولیے کسی کے بارے میں کسی کو گالی مد دیجیے مد کسی کو زبان سے بھی تکلیف دیجیے اگر آپ زبان سے تکلیف کسی کو دیتے ہیں سمجھئے آپ سچے اور پکے کامل مسلمان نہیں ہیں کیا فرمایا المسلم منسلم ناس یہ نہیں کہا کہ کوئی ایک آدمی کو تکلیف مت دو مسلمانوں کو تکلیف مت دو بچوں کو تکلیف مت دو ناس یہ عربی کا جملہ ہے یہ لفظ عربی کا ہے ناس ناس کہتے ہیں مسلم غیر مسلم عورت بوڑے بچے جوان سب جتنے انسان ہیں جتنے آدمی ہیں سب کو کہتے ہیں ناس کیا فرمایا کہ المسلم من سلیمن ناس من لسان ہی و ید مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے ہیں دیکھئے آج آپ گالی دے رہے ہیں لیکن ہماری نبی سکھا رہے ہیں تکلیف مت دو زبان سے اسی لئے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اسلام کو سمجھیں کسی دوسرے کی بیان بازی سے کسی دوسرے کے جو ہے غلط سلط بتانے سے اسلام کو آپ برا سمجھنے لگیں سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے اسلام کو آپ خود سے نہیں سمجھنا چاہتے ہیں کوئی بیان دے دیا ہے کہ دیکھو اسلام میں فلاں ہیں اسلام میں کافیروں کو مات ڈالنے کا کہا گیا ہے جہاں پاؤ کافیروں کو قتل کر دو اسلام میں کہا گیا آپ نے سنا سوچا کہ اچھا اسلام ایسا ہے غلط ہے بہت اسلام غلط ہے اسلام کے خلاف آپ کا ذہن بننے لگا لیکن ہاں اگر آپ اسی اسلام کو اندر سے خود ریسرچ کریں گے دوسرے کی ریسرچ پہ آج بھر زمد کریے گا آپ کو تو بہکانے کے لیے آپ کو بھڑکانے کے لیے اسلام کے خلاف آپ کو کھڑا کرنے کے لیے یہ سب جو ہے چلتا رہتا ہے لیکن آپ خود ریسرچ کریں اسلام کو دیکھیں اسلام کو سمجھیں بہرحال میں تمام نوجوانوں سے تمام امت مسلمہ سے تمام مسلمانوں سے درخواست کروں گا دیکھئے ہماری نبی کا فرمان ہے اگر ہمارے نبی کو کوئی گالی دیتا ہے ہم اس کے خلاف آکسن لیں گے ہم اس کے خلاف کور جائیں گے ہم اس کے خلاف اپنی پوری طاقت لگائیں گے لیکن ہاں ہم کسی وہ جس مذہب کو مانتا ہے وہ جس کو اپنا پیشوا اور بڑا مانتا ہے ہم اس کو گالی نہیں دیں گے جیسے ہمارے نبی کو کوئی گالی دیتا ہے ہم پلٹ کے رام کو گالی دیں نہیں نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ اپنے ہاتھ سے اپنے جسم سے یہاں تک کہ ہمارے نبی نے کہا کہ جو آپ کا پروسی ہے اس کا خیال لکھو اس کو بھی تکلیف مد دو دیکھئے اسلام کو سمجھئے بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیامین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین